دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آپ کو پہلے بھی بہت اچھی چیزیں بتاتا رہتا تھا اور آج بھی بتاؤں گا اور میری دوائیوں کو کھانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہر ایک چیز میں ہونا چاہیے جو آپ کھا رہے ہیں کیونکہ پرفورمنس جو بھی ملتی ہے اللہ کی دین ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پرفورمنس کو صحیح کیا جائے فیزیکل ریلیشنشپ میں پرفورمنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ ان کی پرفورمنس صحیح نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں کہ ان کی پرفورمنس کو صدھارا جائے کس طرح سے صدھارا جائے کچھ دوائی فارم میں دی جائے یا لکٹ فارم میں دیا جائے یا تلہ دیا جائے یا ماجون دیا جائے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کنڈیشن کے اوپر پیشنٹ کی بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں جس چیز کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ وہیں پر دی جاتی ہے اور جب ہی اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے خرید کر اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور چاہے وہ ٹیبلیٹ ہو ہب ہو گولی ہو یا اور کوئی بھی دوسری دوائی دوستو کبھی بھی اس طرح کی دوائیوں کو اپنی مرضی سے نہ کھائیں آپ جائیں گے خرید کر لے کر آئیں گے جس چیز کا ریزلٹ نہیں پتا آپ کو یا جس بیماری میں اسے دینی چاہیے اس میں نہیں دی گئی ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو نقصان دے سکتا ہے پرفورمنس صدارنے کے لیے مارکیٹ میں بہت ساری طرح کی دوائیاں ملتی ہیں ہر ایک دیش میں ملتی ہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پرفورمنس ہے کتنی فیزیکل ریلیشنشپ میں کتنی دیر کی آپ کی پرفورمنس کتنی دیر تک آپ ٹھہر پاتے ہیں کتنی دیر تک آپ یہ ساری کریاؤں میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور آپ کا مینٹل اسٹیٹس کیا ہے آپ کی سوچ وچار کیا ہے ہسٹری ہونا اور ہسٹری کے بارے میں سوچنا اور ہسٹری کے بارے میں بتانا ڈاکٹرز کو بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی ورک پرفورمنس آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کس طرح کا لائف اسٹائل ہے آپ کی جو لائف ہے اس میں بزنس ہے یا آپ کا کتنا بیٹھنے کا کام ہے ان سب چیزوں پر بھی اس چیز کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے اگر آپ کا بہت لنبا بیٹھنے کا کام ہے تب بھی آپ کی پرفورمنس درہ کم ہو سکتی ہے آپ کے تھکان آپ کے اوپر ہاوی ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈاکٹر کو جا کر بتانی چاہیے ڈاکٹر کو بھی پورا ٹائم دے کر آپ کی پوری باتوں کو سننا چاہیے جس سے کہ اس کا ریزلٹ نکل سکے کہ آپ کو کس طرح کی دوائیوں کی ضرورت ہے دوستوں ایسا نہیں کہ میں نے کہا کہ میرا ٹائمنگ کم ہے بس اتنا کہہ دیا اور میں نے دوائی دے دی یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ وہی ہے کہ آپ کی پوری ڈیٹیل لی جائے آپ کی پوری ہسٹری لی جائے ایس ای ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں سب ہی کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ کے سامنے یہ دکت آ رہی ہے دوستوں تو آپ پوری بات جا کر اپنے نیئر بائی ڈاکٹر جو بھی آپ کا فیملی فیزیشن ہے یا اس طرح کے جو گپترووں کے علاج کرتے ہیں یا میرے پاس بھی آپ صلاح لے سکتے ہیں ورڈس اپ گروپ ورڈس اپ پر آ کر یا آن لائن صلاح میں دیتا ہوں اور آن لائن دوائیاں بھی بھیج دیتا ہوں کریئر کے ذریعے تو آپ لے سکتے ہیں میرا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے آپ کلینک کا پتا بھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ کی پرفرمنس صحیح ہوگی آپ کا مینٹل اسٹیٹس صحیح ہوگا تو آپ کی پرفرمنس بڑھے گی آپ کا فیزیکل اسٹیٹس اچھا ہوگا جب بھی آپ کی پرفرمنس بڑھے گی آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ صحیح ہوگا جب بھی آپ کی پرفرمنس بڑھے گی لیکن اگر کسی کو کسی طرح کی بیماریاں ہیں جیسے ڈائیبٹی اسمالائٹس شگر کی بیماری چینی کی بیماری اس میں پرفرمنس کم ہو جاتی ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا دوسرا کسی بھی طرح کی ہرٹ کی بیماریاں کیونکہ اس میں کچھ دوائیاں آپ لیتے ہیں اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہتا ہے یا کسی طرح کی سرجری کی گئی ہے انجیو پلاسٹی کی گئی ہے یا دوسری بہت سارے پروسیزر ہیں وہ کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوائیاں چل رہی ہیں تو اس سے بھی پرفرمنس کئی بار ڈاؤن ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس میں گھبرائیں نہیں اس میں پراپر صلاح لے کر دوائیاں سٹارٹ کریں دوائیاں دی جا سکتی ہیں لیکن ڈاکٹر کی صلاح کے بغیر بلکل بھی دوائی نہ لیجے میں تو کہوں گا کہ ایک بار جو ہے گپتروک وشیششگیے کے ساتھ ساتھ اپنے کارڈیلوجسٹ جو بھی ڈاکٹر ہیں ان سے بھی سنا لیں کہ ہم اس طرح کی دوائیاں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں وہ آپ کو پراپر بتائیں گے کہ آپ کو اعلاؤ ہے یا نہیں ہے تو بہت ساری طرح کی دوسری دوائیاں جو سائیکو سامیکٹرک ڈیزیز ہیں مانسک روگ ہیں اس میں بھی یہ پرفرمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے دوستو تو مقصد آج کی ویڈیو کا بنانے کا آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کی پرفرمنس آپ کے دماغ سے آپ کے فیزیکل فٹنیس سے ہی چلتی ہے دوائیاں ایک سپورٹیو ٹیٹمنٹ ہے سپورٹ دیا جاتا ہے دوائیوں کے ذریعے کسی کی ٹائمنگ کم ہے تو ٹائمنگ بڑھائی جاتی ہے پرفرمنس کم ہے تو اس کی پرفرمنس بڑھائی جاتی ہے سٹیمینا کم ہے تو سٹیمینا بڑھائی جاتا ہے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں اس میں کسی بھی طرح کی دوائیاں نہیں بتا رہا ہوں صرف آپ کا ایک منٹل اسٹیٹس آپ کے سوچ وچار اس کے اوپر میں نے گفتگیو کی ہے کیونکہ میں نے پچھلی ٹاپک میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو ایک ویڈیو بنائی ہے کہ بچے جوان کیوں ہو رہے ہیں اسے بھی آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا تو میں کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو جنرل چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ جو ہے اپنی لائف کو اچھے ڈھنگ سے جی سکتے ہیں اور ایک اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں اپنے فیزیکل ریلیشنشپ میں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیے گا جس سے کی آپ کے آنے والے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے ہیں سائی ٹائم پر دوستو ایک لائک تو بنتا ہے لائک ضرور کیا کیجئے یہ اپریشیشن ہوتا ہے لائک کرنا کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس ضرور لکھیں جس سے کہ مجھے آپ کے ویچاروں کے بارے میں پتہ پڑ سکے کیونکہ ویسے تو چینل ایسا ہے جس پہ ویچار جو ہے بہت سارے لوگ لکھ نہیں پاتے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نہیں چل پاتے اس کی وجہ ہے میں جانتا ہوں کوئی بھی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر کمنٹس نہیں کرتا ہے بہت کم لوگ کمنٹس کرتے ہیں کوئی بات نہیں چینل آپ کی دعا سے بہت اچھا چل رہا ہے اور ویڈیو دھیمے دھیمے کچھوے کی چال سے دوڑ رہی ہے جہند السلام علیکم نیکس ٹائم کے لیے ایک اچھے ٹاپک کے بارے میں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کو بتانے جاؤں گا وہ کچھ نہ کچھ نئی چیز ہوگی دوستو کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں نئی چیزوں پر نئے آج کل کے زمانے کے حساب سے چلنا پسند کرتا ہوں میں سب اور وہ ہی میں اپنے مریضوں سے بھی چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں سے بھی چاہتا ہوں جو میرے یوٹیوبر فالوار ہیں پورے دنیا کے میں ان سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی زمانے کے ساتھ چلیے گا قدم سے قدم ملا کر چلیے گا دوسرا ایڈوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے دوستو آپ اپنی ایڈوکیشن کو بڑھائیے یہ بہت ضروری ہے ایڈوکیشن سے ہی آدمی ایک دوسرے کو سمجھ سکتا ہے ایک دوسرے کو پہچان سکتا ہے اور اپنا علاج بھی صحیح ٹائم پر کروا سکتا ہے دوستو جہن